موسکر میں ہوں وہاں لوگ جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا آج ہوئی ہے سیوی کی بیٹھک اور سیوی کی بیٹھک میں کچھ مہتوبون فیصلے ہوئے ہیں جن سے شیئر بازار میں راستہ آسان ہوگا خاص کر چھوٹے انویسٹرز کا اور باہر سے پیسہ آنے کا بھی راستہ آسان ہو سکتا ہے یعنی ودیشی نویشکوں کے لیے بھی ایک طرح سے ان کا میوچول فنڈز کے ذریعے یا فورن پورٹفولی انویسٹرز کے ذریعے یہاں آنا کچھ آسان ہو سکتا ہے یا جو لوگ ایف پی آئی سکیم فورن پورٹفولی انویسمنٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ودیشی نویشکوں سے پیسہ لانا آسان ہو سکتا ہے تو کیا فیصلے ہوئے ہیں پہلا یہ ہے کہ سیوی نے میوچول فنڈ چلانے والی کمپنیوں یعنی ایسیٹ منیجمنٹ کمپنیز سے کہا ہے کہ ایک پکا انتظام کریں تاکہ فرنٹ رننگ اور جالساجی جیسے کاموں کو روکا جا سکے پچھلے دنوں فرنٹ رننگ کے کچھ معاملے سامنے آئے تھے جس کے بعد سیوی نے یہ فیصلہ کیا اور یہ قدم اٹھانے کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سیوی اور جو میوچول فنڈز کی اسوسییشن ہے ایم فی اسوسییشن اور میوچول فنڈز اف انڈیا یہ مل کر یہ میکنیزم کیسا ہوگا اس کے نیم قائدے کیسے ہوں گے یہ تیہ کریں گے اس کا راستہ نکالیں گے تاکہ پھر وہ سبھی میوچول فنڈز پہ اس کو اپلائی کیا جا سکے اس کا ارث ہے فرنٹ رننگ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی بتا دوں کہ فرنٹ رننگ کا ارث ہے آگے فرنٹ رننگ جیسا شبد کا ارث ہے آگے دورنا مطلب میوچول فنڈ کچھ خریدنے جا رہا ہے کوئی کسی شیئر میں بڑی پوزیشن لینے جا رہا ہے یا انہوں نے انتہی کیا کہ آج سے ہم اس کمپنی میں اب انویسمنٹ کریں گے اور میوچول فنڈ کا سودا نہیں ہوا اس سے پہلے اسی میوچول فنڈ کے اندر سے کسی نے یا تو خود سودا کر لیا یا باہر کسی کو خبر دے دی کہ ہمارا فنڈ اب اس کمپنی میں بائنگ کرنے جا رہا ہے تو اس نے اس سے پہلے بازار سے وہ شیئر اٹھا لیے کئی بار ایسے اٹھائے ہوئے شیئر واپس اس فنڈ کو ہی بیج دیے جاتے ہیں جب دام بڑھتا ہے یا اس کو رکھا جاتا ہے جب دام بڑھ گیا تو بازار میں بیج دیے جاتا ہے اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے فرنٹ رننگ میں آپ نے تائے کیا فنڈ نے کہ اب یہ کمپنی اپنے کام کی نہیں رہی اس کا یا تو ہمارا ٹارگٹ میٹ ہو گیا ہے یا ہمارے کریٹریہ سے ہماری نظر سے نیچے اتر گئی ہے تو اب ہم اسے بیچیں گے یہ بیچنے کا فیصلہ ہوا لیکن اس کے ایگزیکیوشن سے پہلے اندر سے خبر باہر نکل گئی اب اندر کے آدمی نے خود خرید بیچا یا اس نے باہر بتا دیا اس کے جاننے والوں نے باہر اس کے شہر بیچے انچے دام پہ کیونکہ ابھی تک یہاں سودا ہوا نہیں ہے جس دن فنڈ کے بیچنے کی خبر آتی ہے جس دن فنڈ بیچنے اترتا ہے تو اس دن بہت تیزی سے گرتا ہے اس سے پہلے وہ بیچ کے نکل چکے ہیں اپنا منافع کما چکے ہیں تو اس چیز کو روکنے کا پختہ انتظام ہو یہ چھوٹے انویسٹرز کے لئے خاص طور پر جو اس میں نقصان اٹھا سکتے ہیں ان کے لئے ایک مفید چیز ہوگی اور اس کے لئے پورا انتظام کرنا پڑے گا اور ساتھ میں ایک وسل بلوئر میکنزم بھی لانا ہوگا کہ اگر کہیں کوئی گڑھ بڑی اندر ہے تو کوئی آدمی جس کو اس گڑھ بڑی کی خبر ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا سکے اپنے منجمنٹ کو یا آگے اسے بھی یا ایم فک کو سجنا دے سکے خبر دے سکے کہ یہاں گڑھ بڑی ہو رہی ہے جانچ کریے آئیے پکڑیے تو یہ کیسے ہوگا یہ راستہ کھولے گا تب پتہ چلے گا دوسرا کام کیا ہوا ہے کہ جو ایسیٹ منجمنٹ کمپنیز ہیں یہ اپنے پروموٹر کی کمپنیوں میں یعنی کہ سمجھ لیجئے ادھاران کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آدیت برلا میوچول فنڈ ہے تو وہ آدیت برلا گروپ کی کمپنیوں میں ان کو ابھی تک پچیس پرسنٹ سے زیادہ انویسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی اب اس کو انہوں نے ایکویٹی پیسیو فنڈ ایکویٹی پیسیو فنڈ وہ ہوتے ہیں جن میں فنڈ منجر بہت کچھ نہیں کر رہا ہے انڈیکس میں پیسہ لگانا ہے انڈیکس کا کنسٹیٹوشن ایکسچینج تائے کرتا ہے اور اس انڈیکس کا ایک فنڈ ہے اس میں بھی آپ اپنے پروموٹر کی کمپنی میں ایک سیما سے اوپر پیسہ نہیں لگا سکتے تھے اب اس سیما کو بڑھاکار پچیس پرسنٹ سے پینتیس پرسنٹ کیا جا رہا ہے اوورال کیپ آپ کا پینتیس پرسنٹ ہوگا لیکن آپ پیسیو سکیمز میں اس طرح سے پیسہ لگا پائیں گے جو ویٹیج آپ کا اس انڈیکس میں ہے اس کے حساب سے اگر کسی انڈیکس میں اس آپ کے پروموٹر کی کمپنیوں کا انڈیکس میں ویٹیج ہے دس پرسنٹ اور آپ اپنے کیاپ کی وجہ سے وہاں دس پرسنٹ نہیں لگا پا رہے تھے کیونکہ جو آپ کو ٹوٹل انڈیکس پرسنٹ کرنا ہے وہ لیمٹ پار کر رہا تھا تو یہاں اب آپ وہ لگا پائیں گے حالانکہ کل ملا کے گروپ کمپنیز میں جو سپانسر کی گروپ کمپنیز ہیں ان میں سب جگہ ملا کے ساری سکیموں میں آپ پینتیس پرسنٹ سے اوپر پیسہ اب بھی نہیں لگا پائیں گے تو ایک طرح سے کیونکہ یہ انڈیکس فنڈ پیسی فنڈ جن میں فنڈ منیجر بہت رول نہیں پلے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے انڈویسٹرز کو خاص طور پر اس بات کا نقصان نہ اٹھانا پڑے مان لیجے اس کے پرموٹر کی کمپنی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور کیونکہ یہ پابندی لگی ہوئی ہے اس لیے فنڈ منیجر مجبور ہے بچارہ اس سے کم پیسہ اس کو لگانا ہے تو یہ نقصان ہونے سے وہ بچانے کی طریقہ انجام کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے ایک اور چیز کھولی ہے وہ یہ ہے کہ جو فائی فپ آئی فورن پورٹ فولیو انویسٹر انٹرنیشنل سینٹر کے راستے سے انویسٹ کرتے ہیں مطلب جیسے گفت سٹی ایک انٹرنیشنل فینینشنل سینٹر ہے تو اگر وہاں رجسٹرڈ ایف پی آئی ہیں فورن پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں وہ سو پرسنٹ پیسہ پورا ویدیش سے لاکر لگا سکتے ہیں اس کا ان کے لیے راستہ کھولے گا شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ جو انویسٹرز آپ کے ہیں ان کا پین کارڈ یا ان کے ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹس کے ساتھ ان کے ڈیٹیلز جمع کریں گے اور اس سے بھی چھوٹ مل سکتی ہے کچھ ماملوں میں لیکن اس کی شرطیں الگ سے دی گئی ہیں کہ کن ماملوں میں ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کو یا فورن پورٹ فولیو انویسٹرز کو اس بات سے چھوٹ مل سکتی ہے کہ وہ اس طرح کے ڈاکومنٹ سبمیٹ کریں تو ایک طرف دیش میں جو گھرے لو میوچول فنڈ انویسٹر ہے ان کا راستہ آسان منائے جا رہا ہے ان کو سرکشت ان کے پیسے کو سرکشت رکھنے کے انجام کیا جا رہا ہے دوسری طرف فورن انویسٹمنٹ جو آئے فورن پورٹ فولیو انویسٹرز خاص طور پر اوورسیز انڈینز آف جو سیڈیجنز ہیں اپنے او سی آئی اوورسیز سیڈیجنز آف انڈیا یا اینرائیز ہیں یہاں تک ہی ریزنٹ انڈینز کا بھی اگر دل ویدیش کا پیسہ ہے تو وہ اس راستے سے بھارت میں آنے کے کو آسان کیا جا رہا ہے تو ایک طرح سے یہ دونوں قدم جو ہیں اور تیسرا والا بھی یہ انویسٹرز کے ہیت میں اٹھائے گئے قدم دکھ رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہونا بلکل تائے ہے بیزرڈا میں آج اتنا ہی ہے بیجاہ دیجئے دنیواز نمسکر بستق آپ کے لئے لائیا ہے پریمیم میمبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر لائب چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب مارکٹ آؤٹلوک ویکنڈ پر مارکٹ سکین اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت کچھ اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سلور گولٹ اور پلاتنم جن کے شروعات ماتر 109 روپے مہینے سے ہوتی ہے اس سے جڑنا بھی بہت آسان ہے بستق کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیم میمبر موسیقی